سلامتی کے لیے اپنی حاجتوں کو پانے کے لیے سب بھی کر ایک باواز ہے بلند سلامات پڑھیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و عجل فرح اللہ باللہ من الشیطان اللعن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الرحمن الرحیم امام وقت کی شاہد میں امام عظیب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو مرہوم کر رہے ہیں ہمارے اسمہ کو پھر اس میں نام آسکے یہ بہت بڑی سعادت ہے جب یہ سعادت حاصل ہو تو پھر ہر بندہ ہے شکرانے کیلئے ایک صلوات بجی جائے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زاہری طور پہ اوپر تو کوئی بندہ مؤمن یا کچھ مؤمنی مل کر اس بسم کو سجاتے ہیں موگر حقیقت میں یہ ہے اس بسم کے بانی خود فاطمہ معصومہ ہوتی ہیں اور اس بادمہ معصومہ کے بسم میں آنا پیٹھنا اور ایک مرتبہ ان کی معرفت حاصل کرنا دوستو یہ بہت بڑی توفیق ہے ورنہ پوری پوری عمر لوگ گزار کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں بات میں پتہ چلتا ہے جب اس دنیا میں آپ کھلتی ہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا شخصیتیں تھیں اور ان شخصیتوں کو ہم نے اس دنیا میں کیوں نہیں پہچانا تو پھر اس لفظ سوال یہ ہوگا کیا تمہارے یہ انتظامات ہم نے کروائے تھے یا نہیں جواب یہ آئے گا کہ ہاں کروائے تھے تو پھر تم کیوں نہیں آئے تھے تو لہذا جب اتنے دور تم تھے اب اتنے ہی دور یہاں پر ہماری رحمت سے ہماری مغفرت سے ہماری رعفت سے دور رہو گے تو اس لفظ صرف انسان ہاتھ ملتا ہوا رہ جائے گا یہ بہت بڑی دعاتین سعادت ہے دوستو الحمدللہ جتنا انہیں شکر ادا کریں کم ہے اور سلامات بیٹھیں اللہ حمدلہ 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 آج کی ہماری بفتگو اسی سلسلے سے آگے پڑے گی ایک عظیم ایسی خواتین کیونکہ یہ بفتگو یہ مجالسیں اتفاقاً اسی موضوع کے اوپر چل رہی ہے کہ جو عظیم خواتین ہیں جنہوں نے کام انجام دیا ہے اور ہمارے نوجوانوں کے لئے ضروری اب بزرگ تو ماشاءاللہ سے بہتر جانتے ہیں صاحبان علیم کا مجموع ہے کہ ان شخصیتوں نے جنہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں اور اس دنیا سے چڑی گئی ہیں انہوں کو ایک مرتبہ ہم اور آپ ملکل یاد کریں ان کی خدمات پر ایک مرتبہ زندہ کریں آنے والی نسلوں کے لئے تو پہلا پہرگراف آج ہمارے گفتگو کا جناب رباب صلی اللہ علیہ کے سلسلے سے ہوگا اور دوسرا پیرگراف جو چل رہا ہے معصوم اکن کی معرفت کے سلسلے سے انشاءاللہ ہم آگے لے کر چلیں گے آئیں پہلے اس سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آغاز میں ایک مرتبہ معصومہ کے اور جناب رباب کی خدمت میں ایک صلاوات کا تحفہ بھیجے با آواز بلند جناب رباب جنہوں نے تشریعوں کے لیے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے یا دوسرے لفظوں میں آرہیم لفظوں میں یوں کہوں اسلام کے لیے دین کے لیے مذہب کے لیے اتنا بڑا توفہ انعائیت کر دیا کہ اس توفے کو ایک منطبہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ذرا سا جناب رباب تک پہنچیں جناب رباب جنہوں نے دو توفہ اس کائنات میں اہلِ وید کے گھر کو دیا ایک فاتحِ کربلا بنا اور ایک فاتحِ شام بنی اور انہی دو شہروں سے پولہ اسلام کا نظام جو بچا ہے اور انہی دو شہروں کے جو فاتح ہیں وہ فاتح اس بی بی سے منصوب ہیں یہ رہنے والی مدینے کی نہیں تھی بلکہ یہ رہنے والی یمن کی تھی یمن بھی غالباً افریقہ ہی میں آتا ہے سعودی کی نیچے ہیں تو وہ مدینے میں مدینے کی نہیں بلکہ یمن کی تھی یمن ایک اہم تری ملکوں میں سے ایک ملک ہے ہمارے تشیعیو کی سلسلے سے ہمارا ذکر انشاءاللہ اور مولا کائنات کے دست مبارک کے اوپر اسلام کو اور تشیعیو کو قبول کرتے ہیں یہاں سے سلسلہ شروع ہوا اور یہ ان کے پاس دو جو بڑی صفتیں تھیں وہ تو یہ کہ ایک بہت بڑے شاعر بھی تھے یہ عرب میں وہ زمانے میں بہت زبردست طریقے سے جو دور تھا وہ شاعری کا تھا اور اس میں وہ بہت بڑے شاعر تھے جب مولا کائنات کے ہاتھ کے اوپر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو ایک خواہش کی کہ اللہ نے ہمیں دولت کے دوار سے بہت نواز آیا انہوں نے باقتہ مدینے میں آ کر ایک محل بنوائے تھا اپنے رہنے کے لیے کہ چونکہ معمولی ہستی وہ نہیں تھے اور ایک خواہش کی تھی مولا کائنات سے اور زبردست چانے والے مولا کیلئے ہو گئے تھے انہوں نے کہا کہ میرے پاس دو لڑکیاں ہیں میری بیٹی ہم چاہتے ہیں کسی محترم خاندان میں کسی عظیم خاندان میں ہماری بیٹی کی شادی ہو تاکہ باعث سے افتخار ہو سکے ایک مطبع مولا کائنات میں ان کی اس خواہش کو پورا دیا ایک بیٹی کی شادی امام حسن سے کروائی اور ایک بیٹی کی شادی امام حسین علیہ السلام سے کروائی ام فروہ اور ایک مطبع ام رباب ام رباب جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام سے منظوب ہوئی ایک صلاوات تو بھیجیں اللہ ورحمہ صلی اللہ ورحمہ محمد اللہ ورحمہ محمد اللہ ورحمہ اگرامی یہ بیسک ہے جو ہمارے نوجوانوں کو خاص کر کے بضوگ تو ماشیلہ سے بہتر جانتے ہیں خواتین کے لیے یہ ایک افتخور بہت امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں ہماری خواتین نے کتنا بڑا بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے آج آپ کے ہاتھ میں موقع ہے آپ کو بھی دنیا سے کچھ نکچ کر کے جانا ہے ساٹھ سال یا سستر سال صرف کما کے کھا کے گھر منع کے نہیں بلکہ کچھ کر کے جانا ہے جس میں سے مثالی خواتین آپ کے خدمت میں پیش کی جا رہے ہیں یہ سب غیر معصوم خواتین ہیں جنہوں نے کیا تحفہ دیا اور کیا کیا کام انجام دیا ہے تشیعیو کے لیے یہ کیونکہ جلز میں آئے تھا سلسلہ خود شائرہ بھی تھی جناب ام رباب امام حسین سے اور جناب رباب سے جو گفتگو ہوتی تھی اکثر بیشتر گفتگو شائری میں ہوتی تھی سبان اللہ سبان اللہ امام حسین ایک شیعر کہتے تھے اور جناب رباب اس کا جواب شیعر میں دیتی تھی اور فی الودی شیعر کہنے والی تھی اور شیعر بھی جو وہ کہتی تھی بلیخ شیعر ہوتا تھا دیکھیں ایک ہوتا ہے فسیح اور ایک ہوتا ہے بلیخ جسے ہم کبھی کسی نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر و بیشنر جب کچھ شورافہ بیٹھتے ہیں اور دبا بیٹھتے ہیں صاحبہ نے فہم بیٹھتے ہیں تو کیونکہ شائر میں شیعر پڑھا کہتے ہیں کیا فسیح شیعر پڑھا آپ نے کیا بلیخ شیعر پڑھا آپ نے کبھی کبھی کہتے ہیں زیادہ تقدو یا پرشان نہیں ہونی کی ضرورت نہیں ہو تم سامنے سامنے کی بات ہو اور شیعر سمجھ میں آ جائے اس کو بلتے ہیں فسیح اور بلیخ یا بلاغت کسے کہتے ہیں بلاغت اس کو کہتے ہیں کہ جو شیعر آسان نہ ہو اس کو سمجھنے کیلئے علم کی ضرورت ہو اس کی پیکنگ میں علم ہو پلس کبھی کہتے ہیں مستاد کے پاس جانا پڑے اس شیعر کو سمجھنے کیلئے اور ایک صرفت اس کے اندر میں ہونی چاہیے اس میں کوئی ایک حرف کم نہ کرے کر نہ سکے کوئی ایک حرف پڑھا نہ سکے جہاں پر جو لفظ بیٹھا ہوا ہے بس وہ لفظ وہیں ہی بیٹھا رہے اور اس کو سمجھنے کیلئے آنکھوں میں معرفت یا علم کی اینک ہونی چاہیے اس کائنات میں ریکارڈ توڑا موڑا ہے کائنات نے جب ایک مرتبہ اللہمہ رضی نے مولا کائنات کے خطبے کو کھٹا کر کے اس کتاب کا نام دیتے نحج البلاہ نحج البلاہ کا جو نام دیا اس نام کے اندر میں بہت کچھ آ گیا جتنے اہلِ عدب تھے جو عربی کی عدب سے واقف ہیں کرامر سے واقف ہیں آخری حد ہوتی ہے نحج البلاہ کا کوئی بھی ایک فقرہ پیش کر دیا جائے وہ آخری ہو جاتا ہے کیوں؟ اس لئے نحج البلاہ کے جو مولا کائنات کے کلمات ہیں نہ ایک لفظ کوئی کم کر سکتا ہے نہ کوئی بڑھا سکتا ہے اس لئے کہا کہ نحج البلاہ کا تک کسی کو بلاہ سیکھنا ہو تو نحج البلاہ کے پاس آئے جو بلاہ سیکھنا ہے جناب ربعات سلام اللہ علیہہہہ ہمیشہ جو گفتگو کرتی تھی وہ بلاہت والی ہوتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو شیر وہ پڑھتی تھی تمام بلی شیر ہوتے تھے امام حسین علیہ السلام ایک طرف سے شعر بھولنے ہیں دوسرے طرف سے جواب ان کو بلاہت کے ساتھ ملتا تھا تو بہت مزا آتا تھا جس کا ایک شعر جناب علیہ السلام ایک جملہ جناب آپ کی خدد میں لا احبو بیتن یخلو عن سکینہ و ربا میں اس گھر میں امام حسین اپنے شعر پیسے علمہ میں کہتے ہیں میں اس گھر کو پسند نہیں کرتا جس گھر میں سکینہ نہ ہو رباپ نہ ہو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا رابطہ ان دو حسنیوں سے کتنا زیادہ تھا ایک سلاوات میں گئے اللہ امہ صلی اللہ و حمد و حمد و حمد حضورن کرامی اب میں شورٹ کرنا چونکہ پوری تفصیل ہے اور ایک پرگام آئے تھا اس میں تقریباً چالیس اپیسٹ جنبالا دیا تھا بس مثالی خواتین کے نام سے وین میں اگر آپ ایک بچے کریں تو شاہر آپ کو ملے گا انشاءاللہ تو خدمت میں اس نے اسے تفصیل ہے میں شورٹ میں جنبالا کو تو کر رہا ہوں ازن اگرامی انہی نے اسلام کے لیے دو بچے دیئے ایک جناب علی ازدھر اور ایک جناب سکینہ آپ ہمیشہ گئتے ہیں دیکھیں یہاں بھی لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا عباد اللہ الحسین کہتے نا بچوں سے میں مخاطب ہوں بزرگ پر الحمدلہ بہتر جانتے ہیں کیا مطلب اس کا کیا مطلب اس کا جو ہم اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں سلام ہو السلام علیکہ سلام آپ پر یا عباد اللہ اے عبداللہ کے والد الحسین یہ عبداللہ کون ہے تاریخ میں اس بات کے اوپر اتفاق اس عبداللہ سے مراد جناب علی ازدھر ہیں تاریخ میں اتفاق اس عبداللہ سے مراد جناب علی ازدھر ہیں جناب رباب نے چھے مہنے میں پال کر اتنا بلند کر دیا جو بھی اب حسین کو سلام کرنا چاہے تو پہلے علی ازدھر کو سلام کریں بعد میں حسین کو سلام کریں آپ نے بہت فرمائے تھا کہ کل لوگوں علی ازدھر یوں لگوں اللہ سے تاریخ ہاتھ بچہ فترت اسلام بات گود اس کو بدل دیتی ہے گود اس کو بدل دیتی ہے کیا کہنا اس گود کا کہ جس نے علی ازدھر جیسا تحفہ اس قائنات کو دے دیا مادر ازدھر علی ازدھر پہ مادر امران شلوان اللہ ما صلی اللہ محبان بھالی ایک شیر یاد آ کے آکے آکر اجازت دوں تھی تھی دیکھیں آپ چھوٹے ہیں میں کہا کیا بات ہے عجیب زد ہے کہ جھولے سے رن میں جائیں گے عجیب زد ہے کہ جھولے سے رن میں جائیں گے من چلا جب کوئی جھولے میں مچھل جاتا ہے من چلا جب کوئی جھولے میں مچھل جاتا ہے ہار اور جیت کا انوان بدل جاتا ہے ہار اور جیت کا انوان بدل جاتا ہے ایک جبنوبی اندھیرے کو نگل جاتا ہے ایک جبنوبی اندھیرے کو نگل جاتا ہے مار کا جیت لیا جیت لیا ازدھر نے مار کا جیت لیا جیت لیا ازدھر نے فتح شبیر کا اعلام کیا ازگر نے فتح شبیر کا اعلام کیا ازگر نے بیعت چپ ہے کہ ہوتوں کو سیا ازگر نے بیعت چپ ہے کہ ہوتوں کو سیا ازگر نے زور بازو کے ستم توڑ دیا ازگر نے زور بازو کے ستم توڑ دیا ازگر نے لوٹنے والوں سے اصدر کی ہسی لوٹ نہ سکی ہس کے کیا جواب دے رہے تھے کیا جنابِ ربعات کی دربیت تھی لوٹنے والوں سے اصدر کی ہسی لوٹ نہ سکی ظلم سے پھر کسی بچے پہ کما ہوت نہ سکی اور یہ شیر بطور خاص اور آخر شیر سماتھ فرمائے یہ لڑے مرضی دعور نہیں اچھا ہی ہوا یہ لڑے مرضی دعور نہیں اچھا ہی ہوا کربلا میں بھی اگر ایک در خیبر ہوتا تو یہ بچہ علی ازغر نہیں حیدہ رہتا اللہ حیدہ علی 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 اور اس کے بعد جب مدینہ واپس آئی ہیں آخری جملہ میں نے کہا نا بہت تصریل ہے میں نے شاٹ کر دیا چونکہ مجھے جانا کم تک ہے بھی ایک مردبہ مدینہ واپس کے بعد جب مجل سے جناب زینب بربا کرتی تھی تو تبرکات کی ضرورت ہوا کرتی تھی وہ جو محل بنایا تھا ان کے بابا نے اس محل کو فروغ کر کے تمام پیسے کو قربان کر دیا امام حسین کی تبرک کیلئے جناب اب ذرا سوچے جناب رباب نے ہمیں اور اس کائنات کو کیا دے دیا اب یہ نمونہ ہے یہ ایسی خواتین کہ جس کو ہم ایک مردبہ دیکھ کر ہماری خواتین فالو کر سکتی ہیں کہ جب رباب یمن سے آ کر امام حسین کیلئے یہ خدمت انجام دے سکتی ہیں تو پھر ہم تو اسی معاشرے میں پڑھ رہے ہیں ہم تو اسی جھلوٹ پہ رہے ہیں جہاں صبح سے شام تک یا حسین یا علی کی صدا بلند ہوتی ہے تو پھر ہمارا بھی فریضہ ہوتا ہے کہ کچھ تو کچھ کام انجام دے اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد ہماری کوفتگو معصومِ قُم صلی اللہ علیہ کی سلسلے میں چل لگی تھی در ایک جملہ زائی سابق قُم کے سلسلے میں کہوں اس کے بعد پھر معصومِ قُم کی زیارت کے طرف آنگا کیونکہ کل مجھے در آپ پوکہ نہیں مل آج پھر اسے گفتگو کرتا ہوں قوم ایک اتنے اہم ترین شہر ہے دیکھیں جسٹس ہے ہر جگہ پر اگر تمام ملائکہ بنے گئے تو اس ملائکہ میں جبریل کو سردار کیوں بنا دیا جبریل کو سردار بنانا بغیر کسی علت کے جسٹس کے خلاف ہے ورنہ ملائکہ تو سب ملائکہ ہے اس میں سید الملائکہ وہ کیوں ہو گئے جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ جیسے یہ ملائکہ بنے ان کے سامنے ولایت اہل البیت پیش کی گئی جس نے سب سے پہلے قبول کیا اس کو اللہ نے سید الملائکہ بنا گیا اسی طریقے سے عالم ارباہ میں جس وقت یہ زمین خلق ہو رہی ہے جس سے قرآنس کے پر ہم اور آپ رہ رہے ہیں تو ایک منطبہ اس زمین کو ایک منطبہ ولایت اہل البیت پیش کی گئی پوری زمین کو اہل البیت کی ولایت پیش کی گئی جس زمین نے سب سے پہلے ولایت کو قبول کیا اس کو پروردگار عالم نے قم مقدس کے نام سے موسم کر دیا میں جب روایت میں تحقیق کر رہا تھا تو واقعاً وجہ میں آیا کہ یہ وہ زمین ہے کہ جس زمین کے سلسلے میں بہت گفتگو ہوئی ہے عالم ارباہ میں اس زمین نے سب سے پہلے ولایت اہل البیت کو قبول کیا اس زمین کے لیے بہت سے چیزیں میں نے الحمدللہ بیان کی تھوڑی سی چیز آج کے حصے میں جناب آتی ہے کہ جب ظہور امام کا ہوگا جب ظہور امام کا ہوگا تو اس وقت مصال کے طور کے اوپر کراچی سے سو آتمی بمبی سے مثلا پچاس آتمی اسٹامبول ترکی سے سمجھ دیجئے دو سو آتمی مشہ سے سمجھ دیجئے پانس سو آتمی کربرا سے سمجھ دیس ہزار آتمی جب کم کے لیے بات آتی ہے تو روایت کو جانتے ہیں کہ جب لائے کہ کم وہ سرزمین ہے کہ جیسی ظہور امام زمان ہوگا ہنڈیڈ پرسن لوگ وہاں کے وہاں پہنچ جائیں گے یہ فضیلت اہلِ قوم واتوں کو دیکھئے کہاں سے کہاں تک ملی اور اس زمین کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا مازمِ قوم سلام اللہ علیہہ نے عزیز و دوستو ہم نے جیسے کہا تھا عرض بھی کیا تھا کہ بہت سے چیزیں مہنس ہو دی وہاں کے کچھ بریسنگ کی ضرورت ہوتی ہے امام خومیڈی جس وقت کن میں تھے اکثر بیشتر درس کے بعد ان کو دیکھا گیا کہ وہ جیسی درس قتم ہو وہاں پر انشاءاللہ جب آپ کبھی جائیں گے جو بہت سے رہے ہوئے ہوں گے ان سے آپ معلوم کر لیں پوچھ لیں مولانا کی تشریف فرما ہے کہ وہاں پر جیسے ایک درس ہوا اور درس کے بعد پھر وہ موساحبہ جس کے کہتے ہیں دو سٹوڈنٹی ساتھ بیٹھ جاتے ہیں وہ اسپتار بنتے ہیں وہ شاکریوں پر دکھتے ہیں وہ شاکریوں پر دکھتے ہیں وہ اسپتار بنتے ہیں اس طرح سے جبیٹ کا سلسلہ جناب والا جو رہتے ہیں بڑے پکتہ ہو جاتے ہیں وہ یہ پھر یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے پھر وہ تقریباً زہن میں بیٹھ جاتا ہے وہ حرم معصومہ میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر کافی لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ چیز کم میں جناب والا ہے جب ہماموخمہ میں یہ درس دیکھیں نکلتے تھے جسے ان کا سمجھ لیچے پانچ درس ہے حرم معصومہ میں جناب درس ہو رہا ہے مزید آزم میں درس ہو رہا ہے کئی جگہ کے اکتے ہیں ماشرلہ دروس چلتے ہیں حرم میں تو یہ دیکھا گئے ماموخمہ نے جیسے درس قطع ہوگا فوراں آئے ذریع کے اوپر آئینے کے بعد بوسہ دیا کچھ پڑھا پھر جناب چلے کے درس پڑھانے کے لیے پھر درس ختم ہوا پھر آئے پھر بوسہ دیا پھر چلے گئے تو کچھ لوگ جو ہر جگہ پتے ہیں جن کی معرفت میں کمی ہوتی ہے ایک مرتبہ امام سے پوچھ لیا یہ کیا کرتے ہیں اب ایک مرتبہ آئیے زیارت کیجے بوسہ دیجئے چومی اس کے بعد ایک مرتبہ چلے جائے ون ٹیم درس پھر ایک مرتبہ آنکھ یہ کیا بار بار آپ اٹھتے ہیں اور بار بار آتے ہیں اور بار بار بوسہ دیتے ہیں بار بار جاتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا یہ معاملہ کیا ہے تمہیں کیا پتا یہ معاملہ کیا ہے ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ جو قرن کی سب سے بڑی کتاب تفسیر المیزان جو لکھنے والے تھے جم ان سے راز پوچھا دیا تمہیں نے کہا کہ ہم نے کوئی بھی روزے کا افتار نہیں کہ جب تک ہم نے ذریعے کے اوپر بوسہ نہیں دے دیا معصوم حکم کے ذریعے پر بوسہ دینے سے معصوم حکم نے کائنات میں سب سے بڑا فلسفی بنا دیا اسی طریقے سے جب امام خمینی سے پوچھا کہ تمہیں کیا پتا اس بوسہ دینے سے کیا ملتا ہے یہ راز کھلا انقلاب کے بعد جب ایک پتا امام خمینی سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیسے انجام دے دیا تو کہا کہ یہ وہی دس کے درمیان کا بوسہ تھا جو فاطمہ معصومہ نے یہ انعیت کیا کہ یہ ذمہ داری کائنات میں میرے ہاتھ پر دے دی کہ کائنات میں تشعیو کو اوپر لے کی جانا تمہیں ہے خمینی سلامہ پھٹے بار محمد وعالی محمد جنہیں بڑے بڑے مراجع ہیں جب بھی کوئی مسئلہ پھستا ہے تو وہ ایک مندبہ آتے تھے اور آنے کے بعد حضرت عیداللہ لزمہ آ رہی اور فاصل لنکھرانی بہت بڑے مرجع گزرے انہیں نے کہا کہ میں ایک مندبہ گیا زری کے پاس اور جانے کے بعد ایک لفظ تھا معصومہ کم فوراں کریمہ اہل البایتی فوراں ملتا ہے دوستو جانے کے بعد کا معصومہ دیکھیں ہر آدمی اپنے اتنے حساس سے مانگتا ہے تو کچھ مانگتا ہے تو کچھ مانگتا ہے مرجع جانا مالا کیا مانگتا جانے کے بعد کہ یہ انما جوری دلگا اور لیس دلگا آنکو برساہ رہی پہت تو یہ اکتا ہے رکھوں تذیرہ کی جائے گریمت سلاوات پڑے اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد اس کا سر کیا ہے سیکریٹ کیا ہے اس کے کچھ ہنایت کر دیجئے دیکھیں جائے کہ کون کیا مانگتا ہے براجے گرام کیا مانگتا ہے تو آقے ہوئے فاصلے لنکرانی کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر تک نہیں پہنچا تھا ایسی ایسی چیز ہمارے ذہن میں آنا شروع ہو گئی حرم سے کہ جو میں تصور بھی نہیں کر سکتا میں نے تیس سالوں بھی پڑھتا اس آئے کری میں کوئی تلاش کرنے کے لیے وہ چیزیں میرے پاس سامنے نہیں آئیں جو چیز ایک مرتبہ ہمیں معصومہ کے ذریع پر کہا اور ہمیں جو انعیت ہوئی ہے دوستو ازانِ گرامی جس نے بھی معصومہ کے دروار میں آنے کے بعد دستک دی ہے تو پھر معصومہ نے اسے خالی ہاتھ پیچھ وڑا آئیں آج کن کے سلسلے میں تھوڑی سی اور معرفت کے لیے کہ یہ کن میں کیسے معصومے کن داخل ہوئیں اور پھر وہاں معاملہ ہوا کیا ہے اگر سننا چاہتے ہیں تو ایک اور سلاوات اسے مل پر پڑے ہیں میں نے کل عرض کیا تھا کہ تین قافلے نکلے ایک قافلہ تو پہلے امام ریزا کا نکلا اور دوسرا قافلہ جو نکلا ہے وہ معصومہ کن کا تھا اور جناب شاہ چرات کا تھا شاہ چرات کیوں کہتے تھے کہ دو تین بھائی بہن ایران کو ایک مرتبہ سیکیور کر رہتے ہیں شاہ چرات کی کہتے ہیں کہ وہاں پر جو صاحب اولاد نہیں ہوتے وہ جب ایک مرتبہ وہاں جانے کے بعد دورا مانگتے ہیں تو پھر الحمدللہ انہا چیز ہے کہ وہی وہاں پر سن سے پڑے تھے اور جب ساتھ میں امام کی شادت ہوئی ہے تو کچھ لوگ جناب احمد بن موسیٰ یعنی جناب شاہ چرات کے طرف رجوع ہے کہ آپ امام ہیں انہوں نے کہا نہیں میں امام نہیں ہوں یہ امام ہے امام علی رضا ایک مرتبہ امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جیسے آپ نے بزرگی رکھی ہے خدا وندی عالم آپ کی اس بزرگی کو ہمیشہ قائم رکھے ایک لفظ جو معصوم کے زبان سے نکلا اتنی انعیت ہو گئے کہ آج ان کے حرم میں جانے کے بعد کوئی بھی اگر بے اولاد ہوتا ہے تو اس کو اولاد کیا اہم ترین تفعہ جناب احمد کے وسیلے سے جناب عطا ہو جاتا ہے کیوں؟ اس لئے امام کے معصوم کے جیسے بزرگ آپ اپنے آپ کو آپ نے رکھا آج ایسے ہی انہوں نے ہمیشہ بزرگ رکھے اس لئے انہوں نے کہتے ہیں شاہ چراب جس کو بھی اپنے گھر میں چراب جلوانا ہے تو وہاں پہنچ جائے چراب جلے گا سلوات دیجئے اللہ حمد صلی اللہ حمد علی محمد دیکھیں توفیقات جب معصوم قوم قریب پہنچی ہیں اور حملہ ہو گیا ہے بنی امباز کے طرف سے تئیس مرد جس میں سے اکثر سب شہید ہو گئے اور پھر ایک عظیم تری شخصیت جب قوم علیہ کے پتہ چلا کہ ایسے سا حاصل ہو گیا ہے تو یہاں سے کچھ شخصیتیں چلیں ہم سے معصومِ خم کو لانے کے لیے جس میں سے جنابِ عیسیٰ جو ایک محترم ترین فرق ہے خم میں وہ گئے اور جنابِ معصومِ خم سے التجا کی کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ خم تشریف لچلیں معصومِ خاند معصومِ خم نے جواب جائے ہاں میرے بابا نے کہا تھا خم میں ہمارے چاہنے والے موجود ہیں چلو ہم خم چلتے ہیں سترہ دن صرف وہ معصومِ خم آکر خم میں رہی ہیں زندگی کے سترہ دن آپ ذرہ دیکھیں توفیقات یہ کوئی آیت اللہ نہیں ہیں یہ کوئی عالم نہیں ہے مگر کس کو کیا توفیق مل جائے جس گھر میں آپ کے سترہ دن رکھی وہ اس گھر کا نام آج ہے بیت النور اور آج وہ دنیا سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں جن کو معرفت ہے جن کو پانوات ہے وہ بیت النور ضرور جاتے ہیں چونکہ جہاں معصومِ خم بیٹھ کر مستقل طور پر سترہ دن عبادت کر رہی تھیں آج وہ گھر بیت النور بن گیا یہی جو عیسیٰ ہیں ان کا ایک بہت بڑا باغ تھا باغلان کے نام سے جب معصومِ خم کی وفات ہوئی ہے ایک مرتبہ جب دفن کرنے کا معاملہ آیا ہے تو خود ان کے باغ میں وہ قبر بنی جو آج پورے حرمِ معصومہ کی شکل میں ہمیں اور آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کس کا باغ ہے؟ یہ اس برد مومن کا باغ ہے جو جنابِ عیسیٰ ہیں اور ان کے رہنے والے ہیں جن کے توفیقات کیسے؟ کس کو کیا جناب والا حاصل ہو جاتی ہے؟ اس لیے ہمیشہ دعا یہ کرتی چاہئے کہ پروتگارِ عالم ہمارے توفیقات میں کبھی کبھی نہ نہ کرے اور توفیقات کی اضافہ ہونے کیلئے سلاوات تو بھیجیں اللہ وآلہ 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 اب جو وہ حرم بنا وہ جو حرم بنا اب اس میں سویا کون کون یہ دو درہ دیکھیں معصومہِ توم نے بزن کیسے سجائی ہے؟ انشاءاللہ جانے کے اتفاق ہوگا تو یہ ہماری گفتگو کو اپنے ذہن میں رکھئے گا اس معرفت کے ساتھ آکے پڑھئے گا تو پھر زیارت کرنے میں خلق آپ کو امنگ اور مزا آئے گا کائنات کی وہ اہم اہم شخصیتیں جنہوں نے شیعت کو آکے بڑھایا ہے مذہبِ تشیعیوں کو غروش پر لے کر گئے ہیں اور وہ زمین پر بیٹھے ہوئے آسمان کے فرشتے جنہیں ستارے کی شکل میں نظر آتے ہیں وہ سب حرمِ معصومہ میں سو رہے ہیں آئے تبرکا ہم کچھ نام لیتے ہیں کہ ارد گرد معصومہ کے حرم کے اندر کون کون شخصیتیں سو رہی ہیں کہ جنہیں شخصیتوں نے کائنات کی شیعوں کو سمالا ہے صرف کون کو نہیں سمالا ہے کائنات کی شیعوں کو سمالا ہے حرمِ معصومہ کے اندر میں اہم ترین معصومہ کے بعد جو خبریں ہیں حضرت عیت اللہِ لزمہ آقا یہ بھر جردی حضرت عیت اللہِ لزمہ آقا یہ ابراہیمِ حاعری جو خوصے احمقوں کے فاندر ہیں حضرت عیت اللہِ لزمہ آقا یہ محمد رضا یہ گل پہ گانی حضرت عیت اللہِ لزمہ آقا یہ محمد علیِ عراقی حضرت عیت اللہِ لزمہ آقا یہ فاصل لنکرانی حضرت عیت اللہِ لزمہ آقا یہ مشکینی حضرت عیت اللہ علامہِ محمد حسینِ تبا تبائی صاحبِ تفسیر المیزان جن کا ذکر میں بارہا کر رہا ہوں حضرت عیت اللہِ لزمہ آقا یہ مدنی شہیدِ محراب حضرت عیت اللہِ لزمہ آقا یہ بہجت میں نے چند نام لیے ہیں یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے تشیئیوں کو کائنات میں بہت آجیں بڑھایا آئیں آج بابولیل سائنٹر کے طرف سے ایک مرتبہ ایک تحبہ بھیجیں اے دونوہِ کرام کو کہ جنہوں نے شیعت کو آگے بڑھانے کے لیے معصومِ قم کے جوار میں سو رہے ہیں ایک باوازِ بلند صلوات کو تحبہ دیں محمد 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 و اچھل پر جو انشاءاللہ خدا بندیانہ مدین کریں کہ جب آپ جائیں حرمِ معصومہ میں جب آپ کھڑے ہو کر زیارت پڑھیں گے حرمِ معصومہ میں تو اس میں کچھ لفظ ہیں دفاع سے نے چشمہ لانا بول گیا میں بھی چشمہ لی ہو چکا ہوں صلوات ہے جب آپ اللہم صلی اللہم صلی اللہم و حمد و عالی محمد جس میں دو ایک الفاظ جسے میں نے کل آپ کو ایک لفظ بتایا تھا ارس کیا تھا میں نے تَخْتِمَلِ بِسَعَادَ ہمارا اختتام سعادت پر نفی یہ زیارتِ محصومہ میں ہے الفاظ کس کے ہیں امامِ رزا کے ہیں کس کی زیارتِ محصومہ میں کی ہے اب آج ایک دوسرا لا يَسْلَقُو لگو ہم سے سلم مت کیجئے گا ہم سے سلم نہیں کیجئے گا یہ توفیقات کبھی کبھی جانتی دوستو کیا ہوتا ہے مثال بزور کے اوپر ایک کمپنی ہے آپ نے اس کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں آپ نے ایک منیجر بنا دیا کہ آپ جناب یہ مثال پچاس ہیں یا سو ہیں ورکر ہیں اس کا خیال لکھیں اور ایک مرتبہ اس منیجر نے صحیح کام انجام نہیں دیا آپ کیا کریں گے اس کو ہٹائیں گے اس کی جگہ پر کسی دوسرے کو لے کر لاکھے رکھ دیں گے اس زیارتِ محصومِ قوم میں ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے انشاءاللہ کل میں اس کی زیادہ تشیری کروں گا ترجمے کے ساتھ کہ محصومِ قوم ہماری اس ایک دیکھتا ہم چیک کرکے ایک سلامات بھیجیں اللہ 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 وَأَن لَا يَسْلُهُنَا مَعْرِفَتْكُمْ اِنَّهُ وَلِيُّنْ قَدِيرٌ کھڑے ہو کر یہ لفظ کہتے ہیں ہم حضرت معصومہ کے جوار میں وہ لفظ یہ ہوتا ہے کہ ہم سے سل نہ کی جائے ہم سے سل نہ کی جائے آپ کی معرفت آپ کی معرفت کیوں آپ کی معرفت ہے کیا اَرَّفَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ فِي الْجَنَّةِ اللہ آپ کے ذریعے سے ہم لوگوں کو پہچانے گا ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے اگر ہم شیعہ ہیں اور شیعہِ علی ہیں شیعہِ فاطمہ ہیں شیعہِ حسین ہیں تو ہم اس کے ذریعے سے جنت کے ذریعے جنت کی نرف پہچانے جائیں گے یہ چیز معصومہ ہم سے کبھی سل نہیں کی جائے گا یہ دعا مانگ رہا ہے کون ہم اور آپ ظاہر کہے رہے ہیں کون امام رضا علیہ السلام اجزالِ قرآبی آپ نے سمات فرمایا آج جو یہ محفیل ہو رہی ہے اس محفیل کو کروانے میں ظاہری طور پر ایک دو چار بندیں ہیں مگر حقیقت میں اس کا بانی کون ہے اس کی بانی خود معصوم ہے کون ہے خود معصوم ہے کون ہے اور کہیں معصوم ہے کون کسی کو توفیق یہ دے دے کہ یہ کام کروا دو بری طرح سے چون اس بر میں کیا کہنا خود بندیری ہے اور کہیں کہنا کہ اس کو مت آنے دینا میرے بس میں اس کو مت آنے دینا لا یسکو برمی اس سلم نہ کیجئے گا آپ اس سے اس کو مت آنے دیجئے گا کتنا بڑا خوشنصیب ہوتا ہے اس لیے میں ہمیشہ سلوات دیجتا ہوں کتنا بڑا خوشنصیب ہوتا ہے جو آ جاتا ہے اور کتنا بڑا بدنصیب ہوتا ہے جو اس سے دور ہو جاتا ہے کہ فاطمہ معصوم ہے یہاں موجود ہوتی ہیں اور دیکھتی ہیں وہ نہیں آیا جو اس کو منع کر دیا گیا سلوات دیجتا ہوں محمد وآلیم وحشرنا فی زمغت وعوحدنا حوزہ نبیكم وسقان بکاس جدکم منی آبی علی ابن عبی طالب صلوات اللہ علیکم اللہ اکبر ہمارا جو محشور ہو دیکھیں ہم یہ آگاہ پڑھوں کہ بات کر رہے ہوتی ہیں امام عزیزہ نے کہا بات کرو سنتے ہیں یہ ہمارے کلام کو وہ سنے ہوتے ہیں وَتَعُبْدُ جَوَابِ اور وہ پھر جواب دیتے ہیں دو شخص حرم امام عزیزہ علیہ السلام میں پہنچ رہتے ہیں اس میں سے ایک بھائی جو تھا بڑا بھناگرات ایک بھائی 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 چلوں راستے میں دوگیت خراب ہوئی اور انتقال کر گئے اور ایک ملتبہ اس نے کہا کہ بھائی راستے میں ہیں کیوں نہیں خوش لگفن کر کے حرم امام عزیزہ کی زیارت کرواتیں اپنے خواب بیٹے گا بہت اچھے مقام کے اوپر پہنچ رہتے ہیں تو یہ جو اچھا والا بھائی تھا جتنا اچھا مقام تمہیں ملا کیسے جتنا اچھا مقام تمہیں ملا کیسے یہ بھائی خواب کے پوچھر اپنے اس برنماش بھائی سے جو اس دنیا سے چلا گیا تھا اس نے کہا کہ جب ہم انتقال کر گئے تو چار اطرف سے میرے اوپر عذابیہ لاؤ رہا تھا میں نے کہا کہ جیسی میرے جسم کو لے کر آپ پہنچے ہیں ذریع تک قطب قضری کی سامنے امام رضا خود کھڑے ہوئے تھے اور جو بھی سلام پڑھا تھا سب کو جواب دے وَعَلَيْكَ السَّلَام وَعَلَيْكَ السَّلَام وَعَلَيْكَ السَّلَام کہہ رہے تھے اور جب دیکھا آپ میں جارت میں وَتَسْمَعُوا کَلَامِ ہمارے کلام کو سن رہے ہوئے ہیں ہم تاہر دو جوابیں جواب دیتے ہیں وہ دیکھ مردبہ کہا بار بار ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے بردے کے مغرب اتنے بھناگار تو وہ دیکھ نہیں رہے تھے ان بھیڑ میں ایک عظیم شخصیت تھی جو مجھ کو دیکھ رہی تھی بجما مجھے نہیں سمجھ با رہا تھا اس بھیڑ میں شخصیت تھی جو زیارت کرنے آئے بھی تھی اس نے مجھ سے کہا کہ ان کو اگر راضی کرنا ہے کہ تمہیں دیکھ نہیں رہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے ان اولادوں کو راضی کرنے کا صرف ایک راستہ اللہ نے بیان کر کے رکھا ہے بنا کر رکھا ہے کہ وہ شخصیت تھی کون جو تمہیں بتا رہے کہ وہ خضر پیغمبر آئے گئے تھے خضر پیغمبر کھڑا ہوگے اس طریقے پاس زیارت کر رہے تھے اور وہ اس سے ہم کلام ہو رہے تھے تو کہا کہ وہ ایک ہی راستہ ہے کہا کون سا راستہ جلدی بتائیں تاکہ راضی ہو جائے کیونکہ آشتے آشتے ختم ہو رہا ہے ابھی ہمارے جناسے کو لے کے چلے گئے تو بھی واہ ویلا ہو جائے گا کہا ان کو ان کی ماں کا واسطہ دے دے جب ان کو ان کی ماں فاطمہ زہرہ کا واسطہ دے دیا جاتا ہے تو یہ پھر رکھتے نہیں ہے فوراں اس بات کو لبیگ کیا کے آگے بڑھتے پر پوچھو کیا مانگنا ہے فوراں اس شخص نے کہا خواب میں اپنے پائے سے میں نے جناب فاطمہ زہرہ کا واسطہ دیا فاطمہ زہرہ کا واسطہ میرے پر نظر کرم کر دی گئے جیسی نظر کرم امام رضا نے کیا تمام چیزیں میری اٹھ بھی ختم ہو گئی ایک مرتبہ نظر کرم سے اور پھر آج ہم اس عظیم مقام کے اوپر جو پہنچے ہوئے ہیں صرف ایک نظر کرم امام رضا علیہ السلام کا ہے ایسے ہی کہہ رہی ہیں فاطمہ معصومہ کے زیارت میں امام رضا علیہ السلام جب ہم وارد ہوں گے جب ہم داخل ہوں گے جب آکے بڑھیں گے تو آپ ہمیں حصار ملے کے رہے گی اس لیے روایت میں ہے کہ فاطمہ معصومہ قوم سلام اللہ علیہ کی شباہت فاطمہ زہرہ سے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے کہ کیسے کہ اس لے کہ فاطمہ معصومہ قوم سلام اللہ علیہ کا بھی نام فاطمہ ہے ان کا بھی نام فاطمہ ہے اور بہت سی بڑی بڑی شخصیتوں جیسے آگئے مہرشی نجفی کے والد محترم آگئے محمود مرشی نجفی نے باقتہ عمال کیا تھا تو مولا جانت خواب میں کہتے ہیں کہ کیوں اتنے عمال کو لکھا کہ مجھے فاطمہ زہرہ کی قبر کا نشان بتا کیجئے تاکہ میں وہاں پر جا کر ہوں اور دعا مانگو تو کہا کہ اگر فاطمہ زہرہ کی قبر کا نشان تو ایک سر ری الہی ہے اس کو مت کھولو اس کو میں نہیں بیان کر سکتا مندر سواب کا خرص ہے تو جو معصوم احکوم سلام اللہ علیہ کے روزے پر تمہیں اتنے ہی سواب ملے گا حضیٰ عنہ کے نامی معصوم احکوم کے لیے روایت میں بعض میں اٹھائیس سال ہے بعض میں اٹھارہ سال ہے اٹھارہ سال کے عمر میں معصوم احکوم بھی گئی ہیں اس دنیا سے اٹھارہ سال کے عمر میں فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ بھی گئی ہیں اور ایک مرتبہ روایت میں ہے کہ اتنی کیپیسٹی پر مردگار عالم دے گا کہ اگر یہ چاہیں تو کائنات کے تمام شیعوں کو بخشوا سکتی ہیں معصوم احکوم ایک سلاوات دو پڑھیں اللہ محمد محمد بختو ایک جنلی اور آپ کی زہمت تمام معصوم احکوم الحمدللہ روایت میں ہے کہ احکومیوں کے لیے آٹھ دروازے جو جنت کے ہیں اس میں سے ایک دروازہ مخصوص ہے جو کمیوں سے مخصوص ہوگا ایسے ہی نہیں ہیں دوستو ایک مرتبہ بھور تو کریں میں نے آج خطبہ جمعہ میں ایک نکتے کی طرف اشارہ کرنا چاہا تھا خدا کرے کہ میں یہ بات پہچا سکوں آخری جملہ ہے اس کے بعد اچھا نشارہ آپ کی زہمت تمام اب بھور تو کریں اس تشہیوں کے ایک ام القرآن کو بنانے کے لیے مدینے سے اس زمانے میں کتنے امامزادیں آئے ہیں جبکہ وہ مدینے میں سیف تھے مگر چونکہ وہ بارہ سو سال کے بعد کے حالات کو دیکھ رہے تھے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس طرح ضرورت ہوگی کہ امور پورا کوئی بنے جیسے کل آخری مرحلے پر پہنچ گیا تھا اسلام کا معاملہ تو ایک مرتبہ وہ امام حسین اٹھے اور جب آخری مرحلے کے اوپر دین کا معاملہ خطنوں سے بلکل قریب آ جائے گا تو پھر آخری امام اٹھیں گے سامنے آئیں گے تو ان کی لئے بھی ضرورت ہے کہ کوئی ان کے ساتھ ہو کوئی ایسا میدان بنائے اللہ حسین پر یہ میدان معصوم ہے ان نے کیسے بنایا روایت میں میں نے جب دیکھئے کی تو پتہ چلا کہ سات ہزار امامزادے ایران میں داخل ہوئے تھے امام رضا کے بعد اس میں سے بہت سے شہید ہو گئے بنی عباس کے لوگوں نے شہید کیا جیسے کہ بھی آپ نے سنا کہ معصوم احکم کے ساتھ جو ستیئیس تھے وہ ستیئیس کے ستیئیس شہید کر دیئے گئے اسی انداز سے جناب شاہ شراب کے ساتھ کافی بارہ سو لوگ تھے اکثر اس میں شہید ہو گئے یہ سب داخل ہوئے تھے شیعت کی وہاں پر آبیاری کرنے کے لئے چار سو امامزادوں کی خبر ہے معصوم احکم کے ایک گرد میں جو کچھ معلوم ہے کچھ مجھول ہے یہ جو آئیت کیوں آئیت ہے بہت انپورٹن توجہ کے ساتھ آج عالم کفر ایک پیٹ فارم پر آ گیا کل رسول کے زمانے میں مولا لی کے زمانے میں ایک آیا منافق جنگ سفین لڑا جنگ جمل لڑا مگر ایک ناصبی آیا دوسرا کالیٹی دوسری کالیٹی جنگ نہروان لڑا جنگ نہروان ناصبوں سے ہوئی ہے ناصبی کسے کہتے ہیں جو کھللم کھلہ اہلِ بیت کا دشمن ہو جان کا زبردست دشمن ہو اس کو بلتے ہیں ناصبی جو آج کے زمانے کا دائش ہے اور ایک منافق جو ظاہری طور کے پر کچھ اور ہے اندر سے کچھ اور ہے وہ دو لڑے وہ دو جنگ مولا کائنات میں لڑی ہے جاہدو کفار اور منافقین جو قرآن کریم آئے کریم آئے کہ رسول آپ کا کام یہ کہ آپ کفار اور منافقین سے جنگ کریں گے تو رسول سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ کے جتنے بھی جنگ لڑے سب کفار سے لڑی ہے منافقین سے تو نہیں لڑی آپ کے جنگ کہ منافقین سے جنگ یا منافقین سے ہوئی ہے اور تو یہ کفار مکہ سے جنگ ہوئی ہے یعنی جنگ بدر جنگ احد جنگ خندق یہ کفار مکہ ایک جنگ آپ نے دیکھ لی منافقوں کی جنگ دیکھ لی ناصبوں کی جنگ دیکھ لی کفار مکہ کی جنگ ایک اور گروپ ہے وہ چوتھا گروپ کونس ہے وہ چوتھا گروپ ہے جو عجیب گروپ ہے جو بھی کٹر تھا آج بھی کٹر ہے جسے یہودی کہتے ہیں وہ جنگ بھی رسول نے لڑی ہے وہ جنگ جنگ خیبر ہے جنگ خیبر کرسچنوں سے نہیں ہوئی ہے کفار مکہ سے نہیں ہوئی ہے یہودیوں سے ہوئی ہے جو انہیں قلعہ منا کرکت ہو اور آج تک قلعہ وہ تاریخ کے اعتبار سے وہاں موجود ہے ناسیبی منافق مشرق کافر یہودی ان سبوں سے جنگ ہوئی تھی آج کے دور میں یہ سب ایک پیرفارم پر آگئے آج کے دور میں یہ سب ایک پیرفارم پر آگئے یہودی کے ساتھ ناسیبی کھڑا ہوا ہے یعنی یہ دائش بھی کھڑا ہوا ہے یہودیوں کے ساتھ یہ منافقین بھی کھڑے ہوئے ہیں جو سعودی عرب ہے وغیرہ وغیرہ اور اس کے بعد آپ دیکھو کہ ہندوستان کے بھی دو جہاد جنہ والا پہنچی گیا اور اس کے بعد پھر یہ نیٹو والے اور جو گلد میں جنہ والا ساتھ پہنچے ہیں بڑے بڑے بیڑے لے یہ سب کرسچن ہیں کوفہ یہ سب کے سب جمع ہوئے کیوں کس کے لیے تڑکی کے لیے کس کے لیے افغانستان کے لیے یہ جو سب ہی کھٹا ہوگئے ایک پیرفارم پر آگئے ایک جگہ پر آگئے اسلام نام محمدی کے لیے اسلام نام محمدی کو بٹانے کے لیے ایک پیرفارم پر آگئے اب اس کو بچانی کے لیے ایک فورس کی ضرورت تھی ایک فورس کی ضرورت تھی اس فورس کو کس نے بنایا آج لبنان پر جو سمار رہے ہیں آگئے حسن رسول اللہ کہاں کے پڑے ہوئے ہیں قوم مقدس کے پڑے ہوئے ہیں قوم مقدس سے معاملہ کیا ہوا یعنی معصوم قوم کی انعیت ایک محاص کو سمار لے ہیں محاصوم اکم کا ایک غلام شاگر حسن نصر اللہ کے نام سے رہبر موظم انقلاب اسلامی ایک محاص کے اوپر کھڑے ہو کر ام منقورہ ایران سے جناب والا پورے آدم اسلام کو بچانے کے لیے جو دائش کا ناصریوں کا حملہ ہوا وہاں کس نے بھیجی فوج کربلا کو شام کو نجف کو سامرہ کاظمین کو بچانے کے لیے وہ بھی کہاں سے پڑے ہوئے ہیں کم سے پڑے ہوئے ہیں امام خمینی یہ کم سے پڑے ہوئے ہیں اسی طریقے سے آج دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعہ ہیں چاہے جہانے زبر میں آپ کے پاس حضرت ارجل اسلام اور مسلمین جناب ترابی صاحب ہو یا اناچیز شہر محمد جاپری ہو چاہے ہو جناب ہمارے تبرک صاحب ہوں یہ سب کہاں سے ہیں کم سے ہیں آج بھی ایک پائے گاں معصومہ نے اس جہانی زبر کے اندر میں المصطفیٰ کے نام یونیورسٹی جو بنائے ہو کہاں اس کا مرکز ہے ہیٹ کوارٹر کہاں ہیں ہیٹ کوارٹر کم میں ہیں اب آپ نے دیکھا پوری دنیا میں اس وقت ان کے دس گاہ سے ان کی نمائندگی میں کائنات میں کونے کونے میں جناب معصومہ حکوم نے اس وقت عالمِ کفر جب ایک پتہ میں کھٹا ہوا جناب معصومہ حکوم نے بچانے کیلئے کیسا اندہمام کر دیا سلامات بھیجیں اللہ عنہ سلیہ محمد وآلہ محمد سوچنی کی بات ہے دروت و ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے یہ اتمام کیے ظاہری طور پر اوپر اور یہ سیکریٹ اور یہ اہم نقاط ہمارے نوجوان تک پہنچے خدا و اندیانہ منصفوں کی توفیقات نورِ ضعفہ فرمائیں اور آپ جتنا شکر ادا کریں دوستو یہ کم ہے یہ وقت اب یہ کھنٹہ آپ کا کہیں بیٹھے ہوتے کھا رہے ہوتے گیم دیکھ رہے ہوتے سو رہے ہوتے وقت چلا جاتا مگر یہ جو ایک کھنٹہ آپ نے لکھوا لیا نامِ عمال میں معصومِ حکوم کی فیرس میں آ گیا اس کھنٹے کا جواب ہزار کھنٹہ نہیں ہے دوستو ایک صلاوات تو بہجے شکرانے کے لئے ایک اور باوازِ بلند صلاوات کل انشاءاللہ گفتگو ایک اہم کریم خاتون جناب الزینب صلی اللہ علیہ کیلئے کروں گا باوازِ بلند صلی اللہ علیہ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد 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 ہماری خواتین سمجھیں ہم سمجھیں کہ ان ہستیوں نے کیا کام کر دیا ہے ان ہستیوں نے کیا کام انجام دے دیا ہے اس نے حضرت کے آیت اللہ علیہ لزمہ آگئے وحجس سے درس کے درمیان میں پوچھ لیا کیا معصوم ہے وہ معصومہ ہیں کیا اس لئے ان کا نام معصومہ ہے یا معصومہ ہے چونکہ وہ ایک سوال تھا ایک مرتبہ چہرے کا حرم بدلا اور بدلنے کے بعد ایک مرتبہ ایک جملہ کہا جو چودہ معصومین ہیں وہ جو ایک الگ ہیں مگر یہ اقتصابی معصوم ہیں جیسے جنابِ عباس ہیں جنابِ زینبِ جیسے معصومِ حقوم ہے مگر سن لو معصوم حقوم کے لئے کہا کیا جن کے ذریع پر آنے کے بعد جہنم سے لوگ جنت کے طرف چلے جاتے ہیں اسے معصوم حقوم کہتے ہیں جو جہنم سے نکل کر جنت کے طرف چلا جائے ان کے ذریع سے سارے خالی حقمتہ مس ہونے کے بعد ان کے عصمت کے لئے سوال آج کے بعد سے کبھی مت کرنا بس یہ شخصیتیں تھیں جو الحمدللہ حضر 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 اتفاق سے جنگ سفین کی بات آگئے کہ جنگ سفین کی اوپر ایک شیر یاد آگیا سماد فرمائے ہمارے ناصر بھائی خاص کو پر سماد فرمائیے کام جس میں جنگ جمل بھی ہے کہ جنگ میں بکھتے ہوئے دیکھا گیا ایمان کو جنگ میں بکھتے ہوئے دیکھا گیا ایمان کو جب ہٹے پیچھے تو آگے کر دیا قرآن کو اپنے آپ کو بچانی کیلئے سہارا کس کا لیا قرآن کا جب ہٹے پیچھے تو آگے کر دیا قرآن کو سچ تو یہ ہے چھوڑ کر اطرت کو اور قرآن کو سچ تو یہ ہے چھوڑ کر اطرت کو اور قرآن کو تم نے بہکانے کا موقع دے دیا شیطان کو سچ تو یہ ہے چھوڑ کر اطرت کو اور قرآن کو تم نے بہکانے کا موقع دے دیا شیطان کو اور منزل زہرہ میں پھر دیکھو خدا کی شان کو منزل بابا نے کھاری منزل زہرہ میں پھر دیکھو خدا کی شان کو دوسرا پران ہوتا تیزری شاہ بانکو مرآہ 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 سینی زندہ سینی زندہ مرآہ 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 منزل زہرہ میں پھر دیکھو خدا کی شان کو دوسرا قرآن اترا تیزری شامان کو میں بہائے جاؤں گا آسو غم شبیر میں میں بہائے جاؤں گا آسو غم شبیر میں تقویت ملتی ہے رونے سے میرے ایمان میں شاہ بانکو میں بہائے جاؤں گا آسو غم شبیر میں تقویت ملتی ہے رونے سے میرے ایمان کو آنسو میں جانے کتنے تخت شاہی بہ گئے آنسو میں جانے کتنے تخت شاہی بہ گئے اب بھی تم سمجھے نہیں اس بے زبا توفان کو اب بھی تم سمجھے نہیں اس بے زبا توفان کو اور اپنا اپنا ہے مقدر اپنا اپنا ظرف ہے یہ شیر بطور خاص اہل نظر کے لیے اپنا اپنا ہے مقدر اپنا اپنا ظرف ہے میزواں کو آپ روئے اور ہم میمان کو اپنا اپنا ہے مقدر اپنا اپنا ظرف ہے آپ یزید کو روئے ہم حسین کو روئے دیں حد دیکھے ملائے تھا نا اپنا اپنا ہے مقدر اپنا اپنا ظرف ہے میزواں کو آپ روئیں اور ہم میمان کو اور آخر شیر بطور خاص جو مجھے خود بہت پسند ہے کہ جھک گیا آخر امام وقت کے آگے یزید لفظہ آخر یہاں خواہشہ ہے کہ جھک گیا آخر امام وقت کے آگے یزید سجدہ آدم ادا کرنا پڑا شیطان کو جھک گیا جھک گیا آخر امام وقت کے چونکہ یہ امام وقت جو ہے چوتھے امام یہ اپنے زمانے کے آدم بھی ہیں نو بھی ہیں ابراہیم بھی ہیں شیطان وہاں نے جھکتہ کڑ دیا تھا یہاں پر کہے چھک گیا آخر امام وقت کے آگے یزید اب یہ یزید نہیں چھک رہا ہے بلکہ ابلیز چھک رہا ہے چھک گیا آخر امام وقت کے آگے یزید سجدہ آدم ادا کرنا پڑا شیطان کو اور یہ شیر ہم سب ساتھ ملکہ پڑھتے ہیں تاکہ سامین بھی بن جائیں آپ ذاکرین بھی بن جائیں آپ اور ایک مردبہ یہ شیح جو ہے مولا کہنات میں جو ہر لوز میں پڑھتا ہوں کہ میراج میں علی ہے تو ممبر پر ہیں علی احسان گزران صاحب بلند آواز سے بولی گا علی کو شکرما کے نہیں بولنے والی چیزیں جناب میراج میں علی ہے تو ممبر پر ہیں علی ہجرت کشب و رسول کے بستر پر ہیں علی ماشاء اللہ شیح آواز بلند نہیں پھر سے پڑھوں گا میراج میں علی ہے تو ممبر پر ہیں علی ہجرت کشب و رسول کے بستر پر ہیں علی کعبہ گواہ دوشے پیمبر پر ہیں علی جنت علی کی ملک ہے کوسر علی کا ہے جنت علی کی ملک ہے کوسر علی کا ہے ہر جا علی ملیں گے ناد آمن بچائیے ہر جا علی ملیں گے ناد آمن بچائیے بچنا ہوگا علی سے جہنم میں جائیے سلام ناد آمن بچائیے اللہ سلام محمد 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 بسمکہ لعظیم العظم دس مرتبہ سمیل در کہیں یا اللہ 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 پرودگار عالم تجھے اسم جلالہ کا واسطہ ہے معصوم قم کا واسطہ ہے پرودگار عالم ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما لے گا برودگار تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا معصوم قم کے صدقے سے کریم اعلیٰ بیت ہے بے گھر مانگے ہوئے دیتی ہیں جو بھی ہمارے مؤمنین کیا تشریف لائے ہیں جو بھی دلی حاجات شریع ہیں ان کو معصوم ہے ان کے صدقے سے عنایت فرما دیں برودگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد علیہ السلام کا جو بھی مریض ہیں اس برد میں ان کو شفاء کامل و آجیل عنایت فرما جو مقروض ہیں ان کو ان کے قرص نجات عنایت فرما جو بے روزہاب ان کو روزی عنایت فرما جو برسر روزار اور قدرت کی کامیابی برکت عنایت فرما جو بھی ہمارے نوجوانان مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما رہے ہیں ان سبوں کی جان مال حصد عبروں کی حفاظت فرما لشکر ایک کفر اکھتا ہو کر آگیا ہے برودگار عالم تجھے واسطہ ہے معصوم ہے ان سبوں کو نیست و نابوت و سریل و خار فرما ہمارے امام کی ظہور میں تعجیل فرما اجس وقت ان کے ظہور ہو ہم ان کے عوان و انصار و دوستوں میں شمار فرما و تغبل منا انکان تسلیل علیم ان دعاوں کو قبول ہونے کی لئے دو مرتبہ و آواز بلنس علاوات دو مرتبہ و سریل علاوات